اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں ہریسے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا ٹیکسٹیل انڈسٹی میں فولڈی انسپیکشن فریم کے سرکٹ کی کنٹرول اور پاور وائرنگ کیسے کی جاتی ہے اس سرکٹ کے تروق کتنے کلو وارڈ تک موٹر آپ چلا سکتے ہیں اس کا لوڈ کتنا ہوتا ہے دوستو میں یہ ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا میری ویڈیو آپ نے کمپلیٹ واج کرنی ہے یہ اوپر والی سیڈ پہ موٹر لگی ہویا ہے اس کے ساتھ گیر لگا ہوا ہے دوستو یہ 2.2 hp کی موٹر ہوتی ہے ایک سے ایک شرعہ دو امپیر تاک اس کا لوڈ ہوتا ہے یہ اگلی سیڈ پہ اس کے پوش بٹن لگیا ہے اسی سرکٹ کے پانچ ادر پوش بٹن لگائی جاتے ہیں اس سرکٹ میں اس طرح کا یہ فولڈنگ سپیکشن فریم ہوتا ہے دوستو اس کے اوپر جو ٹیکسٹیل میں کپڑا ہوتا ہے کپڑا چیک کیا جاتا ہے دوستو اس سرکٹ کو ریورس فارورڈ ویڈ انچنگ کنٹرول اینڈ پاور سرکٹ کا نام دیا جاتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کی جو موٹر ہے اس کی پاور والی تاریں لگا کے چیک کروانگا کی جگہ آپ نے پاور والی تاریں لگانی ہے یہ جو میگنیٹی کنٹیکٹر کے اوٹ سے تین تاریں نیچے آ رہی ہیں ریڈ گرین اور بلو تو ادھر آپ نے تینوں پاور والی تاریں لگا دی نہیں ہے یہ نیچے میں نے ریڈ یلو بلو تینوں فیز لگا دی ہیں موٹر کی پاور کے ہنیشن میں نے کر دی ہیں یہ جو پاہ تاریں یہ پوش بٹن والی سیڈ سے آ رہی ہیں ایک تار جو ہے وہ پاور کی ہے دو سو بیس وڈ اسی سپلائی ادھر جائے گی اور پانچ دو تاریں ہیں پانچ تاریں ہیں کنٹرول کی ہیں ریورس کی فارورڈ کی ریورس انچنگ کی اور فارورڈ انچنگ کی اس طریقے سے اس کی ویرنگ کی جاتی ہے یہ پانچ در بٹن استعمال ہوئے ہیں دو بٹن ریورس انچنگ اور فارورڈ انچنگ کے لیے استعمال ہوں گے اور دو بٹن ریورس ہولڈنگ اور فارورڈ ہولڈنگ کے لیے استعمال ہوں گے جو سینٹر ہالا بٹن ہے وہ اوہ پوش بٹن ہے اس سے سرکٹ کو آف کیا جاتا ہے تو رائٹ سیڈ پہ یہ پانچ تارے میں نے کنٹرول کی نکال لیا ہے میں نے پہلے ریڈ وائر لگائی ہے یہ فیض ادھر جانا ہے جو سارے پوش بٹنوں کو سیریز میں ملے گا تو آگے میں دوسری جو چار تارے ہیں کنٹرول وائرنگ کی وہ لگا دوں گا دوسرے اس سرکٹ کے اندر دو ادھر مینیٹی کنٹیکٹر ایک ادھر الیکٹرونک آور کرنٹ ریلے ایک ادھر سنگل پول مینیچر بریکر اور ایک ادھر تھیری پول ایم سی بھی استعمال میں نے کیا ہے نیچے میں نے پی بی سیو کنیکٹر لگائے ہیں کنیکشن کرنے کے لئے یہ تارے میں نے ساری لگا دی ہیں کنٹرول کی اب جو موٹر والی سیڈ پہ جو ارث وائر آ رہی تھی وہ بھی میں نے ادھر لگانی ہے تو وہ بھی میں ادھر لگا دوں گا دوستو میری ویڈیو اگر آپ کو فائدہ دے تو میری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں میں الیکٹریکل کی اور ٹیکسٹیل کی اچھے جی ویڈیو میں کرتا رہتا ہوں دوستو آپ اس سرکڑ کو 220 ویڈی سپلائی دے کر اس کو ٹیسٹ کر لیں گے اس کی کنٹرول وائرنگ صحیح ہو گیا یا نہیں اس کو میں نے نیوٹل بھی دے دیا اور رائٹ سائیڈ پہ جو تھیری پول آپ کو ایم سی بھی نظر آ رہا ہے ادھر میں نے نیچے فیز دے دیا اس کی پاور میں آن کر دیتا ہوں تو اب اس کا کنٹرول چیک کر لیں گے ادھر سے پوش بٹن دبا کے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رائٹ سائیڈ والا سٹارٹر جو ہے وہ پہلے انچنگ حالت میں چلے گا اب دوسری سائیڈ والا جو لیفٹ سائیڈ والا میگنیٹی کونٹیکٹر ہے وہ انچنگ حالت میں چل رہا ہے بعد میں اس کو میں ہولڈ کراؤں گا رائٹ سائیڈ والا سٹارٹر کو اور لیفٹ سائیڈ والا سٹارٹر کو یہ اوپر میں نے نمبری میں لگائی ہو یہ انچنگ اینڈ ہولڈنگ سٹوپ آگے بھی میں نے انچنگ اینڈ ہولڈنگ لکھا ہوئے دوسری سرکٹ کا نام ہے ریورس فارورڈ وید انچنگ کنٹرول اینڈ پاور سرکٹ 1.3 سے 1.4 تک امپیر اس سرکٹ سے فلو ہوتے ہیں دوستو میرا یوٹیوب پہ بھی چینل ہے ایم جے لیکٹر کے نام سے آپ کو ادھر بھی اس طرح کی لیکٹیکل کیو ٹیکسٹیل کی اچھے اچھی ویڈیو مل جائیں گی میرا فیس بک پہ چینل ہے مضمت جمشید کے نام سے ادھر بھی آپ کو اس طرح کی ویڈیو مل جائیں گی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک لی اللہ نگیبان پاکستان پہندہ بات ملتے ہیں